آج ہم اپنے اس فیڈیو میں شجرکاری اس عنوان پر مضمون دیکھ رہے ہیں اور اس موضوع پر جو کہ اظہار خیال دیکھ رہے ہیں آج دیکھیں یہاں پر موجودہ دور کا انسان مختلف نو مسائل سے دو چار ہے اور مذہب کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے مسائل اسی کے پیدا کردہ ہیں ان مسائل میں ماحول کے توازن کے بگڑنے کا ایک بڑا مسئلہ ہے جس نے باشندگاہ نے عرض کو بری طرح سے متاثر کیا ہے انسان نے سنتی ترقے کے نام پر بڑے بڑے کارخانوں میلوں کے قیام کے لیے بڑھتی ہوئی آبادی کی غزائی و ضرورتوں کو پورا کرنے کھیتی باری کے لیے مکانت تعمیر کرنے کے لیے بڑے پیمانوں پر درختوں کو کاٹ گرایا ہے جنگل کے جنگل صاف کر دیئے ہیں اس اندہ دھند کٹائی کی وجہ سے ماحول کا توازن بگڑ گیا ہے فضا میں اکسیجن کا تناسب گھڑ گیا ہے بارش کی مقدار میں کمی واقع ہوئی ہے اوریاکاری اور زمین کی جھیج کا تناسب بڑھ گیا ہے موسم متاثر ہوئے ہیں درجہ حرارت میں زافہ ہوا ہے ترہ ترہ کے خطرات اور خدشات انسان کو گھرنے لگے ہیں اب انسان محسوس کرنے لگا ہے کہ یہ اس کی کیے کی سزا ہے جو اندیکھی خدرت اسے دے رہی ہے اور اب انسان اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے شجرکاری کے طرف ماحل ہوا ہے آج شجرکاری دنیا کی اہم ضرورت بن گئی ہے سرکاری نیم سرکاری اور تعلیمی اداروں میں شجرکاری پر سیمینار ہونے لگے ہیں ہفتے منائے جا رہے ہیں ریالیاں نکالی جا رہی ہیں اخبارات و رسائل میں اشتہارت شائع کیے جا رہے ہیں نکر ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں بیز آوازیاں کیے جا رہے ہیں دیواروں پر پوسٹ اچسپا کیے جا رہے ہیں کہ شجرکاری کا پیغم عام لوگوں تک پہنچے اور لوگ اسے ذمہ داری سمجھتے ہوئے پیڑ پودے لگائیں نئے پودے ہونگائیں ان کی حفاظت کریں سچ تو یہ ہے کہ ہرے بھرے سر سبز و شادہ پودے زمین کے گہنے ہیں جو زمین کے حسنوں کو دو بالا کرتے ہیں یوں بھی دیکھا جائے تو ہر قدرتی منظر درختوں اور پانی کیا کاسی کے بغیر ادھورہ ادھورہ سے محسوس ہوتا ہے درختوں سے ہمیں بشمار فائدہ حاصل ہوتے ہیں درختوں سے ہمیں قسم قسم کے پھل پھول ملتے ہیں جھاڑیوں اور پودوں سے جڑی بوٹیاں ملتی ہیں جو عدویات بنانے میں کام آتی ہیں تنوں سے حاصل ہونے والی لکڑی سے خوبصورت اور دیدہ سے فرنیچر تیار کیا جاتے ہیں ایک خاص قسم کے درخت کے گودے سے کاغذ تیار کرتے ہیں باس درختوں سے لاک اور گوند جیسی اشیاں بھی حاصل ہوتی ہیں درخت اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو عطا کی بھی بشمار نیامتوں میں سے ایک ہے ہمیں ان کی واضط کرنا چاہیے ہر اس مقام کا ماحول فرحت بخش خوش غوارہ اور صحت مند ہوتا ہے جہاں کس رس سے درخت پائے جاتے ہوں جی ہاں ہم جانتے ہیں کہ شجرکاری درخت لگانا ہمارے لئے ہمارے ماحول کے لئے ہمارے زندگی کے لئے کتنا ضروری ہے آج ہم نے جو کہ انسان اپنے کام کاج کے لئے اپنے ضرورتوں کی ساب سے گھر بنانے بیلڈنگز بنانے کے لئے آج جس نے جنگل کے جنگل صاف کر دیئے ہیں اور آبادی خائم کر دیئے ہمارے گھر کارخانے فیکٹریاں جو کہ ہمارے ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے ہماری جو کہ ہوا حلودہ ہو جاتی ہے اور ہمیں شجرکاری جو کہ کم ہو چکی ہے یعنی کہ کھیت وغیرہ جو کہ جھاڑ وغیرہ یہ کٹنے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے ماحول میں در جار عارت میں اضافہ ہو گیا ہے پانی کی بھارش کی کمی باقی ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں موسم کا اچانک سے بدل جانا یہ سب کیا ہے یہ شجرکاری یعنی کہ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ہونے والے نقصانات ہیں اور آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہ پر سیمینار وغیرہ شروع ہو چکے ہیں پوسٹرز لگائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شجرکاری کرو پیڑ لگاؤ درخت لگاؤ پودے لگاؤ سچ مانو تو یہ زمین کے گہنے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہرے برہ یہ جو کیا ہے زمین کا گہنا ہے اور خدرت کی طرف سے ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے حاصل ہونے والی بے شمار نیامتوں میں سے ایک نیامت ہے جس کی فاضد کرنا ہمارا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں ان کی فاضد کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا ماحول خوش غوار رہتا ہے صحت مند رہتا ہے اور ہم وہاں کھل کر سانس لے سکتے ہیں اوکسیجن کا تناسب جو کہ گھڑ گیا ہے اوکسیجن کا تناسب جو کہ بڑھ جائے گا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے اپنے آس پاس اپنے ماحول میں اپنے گلی میں گھر میں اپنے آتراف میں ہر جگہ ہمیں کیا کرنا ہے پودے لگانا ہے اور شجرکارنی کرنا ہے تو آج ہم نے اس انوان پر یہاں پر مزمن دیکھا ہے ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے انوان کو دیکھیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں